یعنی نبی کا جو تنہیں راستہ مانگ لیا ہے جو میں نے تعلیم دے دی نبیوں کے راستے پر چلنا ہے ذرا ان کی طرف دیکھ تو سہی آج تجھ پر ذراسی میں کوئی آزمائش ڈالتا ہوں تو تیرے لبوں سے شکوا شکایتیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ذرا سا میں تیرا کاروبار میں تنگی کر دیتا ہوں تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے فلا تو کمارا ہے میں ہی کیوں میرے ساتھ تو اللہ کو محبت ہی نہیں ہے ارے معاذ اللہ رب العالمين ذرا سی کوئی تکلیف پہنچی کوئی گھر میں اگر کسی کا انتقال کر لیا میں نے اپنی آمانت واپس لے لی تو تو فوراں شروع ہو گیا ہے میرے ہی گھر ملا تھا کیا میرے ہی جوان بچے کو اٹھانا تھا تیرے ذرا سی میں نے کوئی آزمائش کی تیرے لبوں سے شکوا شکایت شروع یہاں تک کہ تو بولتے بولتے کفر تک بگ دیتا ہے میری گستاخیاں کر دیتا ہے ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ ذرا کچھ ہوا تو ہم اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر دیتے ہیں کفر بگ دیتے ہیں پتا بھی نہیں ہوتا ہم ایمان سے خارج ہو جاتا ہم اپنا آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت مسلمان ہیں نماز وغیرہ پڑھ لے کچھ کام نہیں جب تک کہ اس کفر سے توبہ نہیں کریں گے کچھ بھی مقبول نہیں ہوگا یہ زبان کو سمال کریں میں نے بتا ہے ایک حدیث گئی کہ سب سے پہلے زبان کا ذکر فرمائیں گے تیزی سے جہنم کی طرف لے جانے والی چیز زبان ہے تو اس سے نکلتے ہیں کفری آتی ہے اللہ بچا کے رکھے یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے ارے یہاں تک ہوتا ہے اللہ 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 اتنے بے صبر ہے اتنے بے صبر ہے اللہ ہم کو بچا کے رکھے اپنے امان میں رکھے اتنے بے صبر ہیں کہ کہیں کچھ کام وغیرہ سے جانا ہے کہیں کچھ ہے زوردار بارش شروع گئی فوراں شروع گئی کیا یار ابھی بارش کو اڑھانا تھا یہ بارش بھی دشمن بنی ہے ارے یہ تم بارش کو نہیں بول رہے بارش بھیجنے والے تک جاری یہ بات ہے یہ سب جو موسم وغیرہ کے بارے میں بولتے ہیں یہ یہ معمولی بات نہیں ہے بارش کے اپنے مند سے آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اللہ کی مرضی ہو رہی تو بارش برا سرائے سبر کر کے بیٹھو چپ چاپ بکواس مت کرو ایمان نکل جائے گا کہیں کہ نہیں رہو گے ہم بولتے ہیں بلنے والے بکتے ہیں اتنی اتنی ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ایمان سبر اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ اگر کچھ سبان سے نکلا ہے تو فوراں کسی مفتی کے پاس جا کر کسی مولانا کے پاس جا کر تجدید ایمان مرنے سے پہلے کر لیں اس پر بھی لوگ ہستے ہیں اس پر بھی ہستے ہیں یقین مانئے میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو اب جو شادی شدہ ہے اگر اس سے کوئی بات ہو گئی حکم کفر لگ گیا کسی مفتی کے پاس گیا بتا نہیں بھئی کفر ہو گیا تجھ سے توبہ کر تجدید ایمان کر تو صرف شادی شدہ ہے صرف تجدید ایمان ہی نہیں چلے گا اب اسے اپنی بیوی سے تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گی نکاح بھی تجدید کرنا پڑے گا اس کا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یعنی گواؤں کے سامنے صرف ایجاب ہو قبول کر لیں پس یہ کہے کہ یہ نہیں پورا خدبہ بھی کرنا ہے صرف اسی سے کہے محر کا ذکر کر دیں میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا وہ کہے میں نے قبول کیا دو تین گواؤں سن لیں مرد ایک مرد کا ہونا ضروری ہے عورتیں کتنی بھی ہوں لیکن ایک مرد ہونا ضروری ہے اور یعنی تجدید بھی کرنا ہے اچھا تجدید سے پہلے تجدید سے پہلے تجدید ایمان کرنا اس کے بعد تجدید نکاح ایسا نہیں کہ نکاح پہلے بعد تجدید کے پھر بعد میں تجدید ایمان جی نہیں پہلے کلمہ وغیرہ پڑے توبہ کرے تو یہ کفر ہوتا ہے اچھا اب یہ اس پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اگر اللہ سے ڈرنے والے تجدید ایمان کر کے تجدید نکاح کرتے اپس میں اذا وہ قبول کرتے ان کا مزا کھڑایا جاتے کیا یاد نکاح تو ہو گیا تو یہ کیا تو نہیں نہیں لیا نہیں نہیں لیا وہ بیچارہ اپنے ایمان کی بات سوچ رہا ہے اپنے زنا نہ ہو نکاح ٹوٹ گیا اگر جب کفر ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا وہ بیوی کے پاس جا رہا ہے تو زنا ہو رہا ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے تجدید کرنی ہے تجدید نکاح کر لیا وہ بیچارہ تو نیک بات سوچ رہا ہے اپنی آخرت کا اپنی بیوی کی آخرت کا سوچ رہا ہے تو اس پر تانے کسے جاتے ہیں کیا نیا نیا لے کر آگا ہے کیا ہے یار ایسی ایسی باتیں انہیں صحیح رہا پر چلنا ہی آج بہت خراب زمان اللہ بچا کے رکھے اللہ آزمائشوں سے بچائے ہم سب کو آمین بھی جہیں نبی لمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود باق پڑھیں پھر آگے چلتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم نے دعا کی اس نے فرمایا ان کی راہ چلا نبیوں کی راہ چلا یعنی پہلے تو اس نے بتا دیا تمہیں تقلید کرنی ہے مقلد بن کے رہنا اپنے من سے نہیں ملنے والے راستے اپنے من سے جاؤ گے تو پھر یہاں پہ بہت ڈاکو ہیں راستے میں بہت ڈاکو ہیں پورے پورے فورس بنا بنا کی بیٹے ہیں کہیں پر کوئی دوسرے روپ میں کہیں کوئی دوسرے روپ میں کہیں پر انگریس تمہارے پاس آ جائیں گے ایک فلا فلا تمہیں دنیا وی دے کے تمہارا دین و ایمان ختم کہیں پہ کوئی پارٹی والا آ جائے گا ادھر آ جاؤ تو میں خوب نواز دیتے ہوں تین و ایمان ختم اُلٹے سیدھی باتیں بیانہ دے دو خلاص کہیں پر چل رہے ہو تو کہیں پر کوئی حضرت جی آ جائیں گے کیا نامے اپنا تارک جمیل جیسے یا اور بھی دوسرے جو ہیں اٹھا کے میٹھی میٹھی باتیں ایسے ایسے باتیں رو رو کر کریں گے ایسے ایسے بیان دیں گے تم تو بولے گے اوہ اس سے اچھا تک کوئی ہے ہی نہیں تو میں تو خود کچھ معلومات ہی نہیں کہ وہ کیا ہے ابھی اس کا میں نے ایک اور ویڈیو دیکھا دیماغ خراب ہو گیا ایسے آدمی کو لوگ اتنا مانتے ہیں کیسے مانتے ہیں ہوش ہے کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے نبی اتنے برگزیدہ نبی اتنے ان کے پر انعامات اتنے بڑے نبی پوری سورے ان کی انعام سے موجود ہے قرآن پاک میں ان کے بارے میں صاف ویڈیو موجود ہے میں نے خود دیکھا ہے کچھ یہاں ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں اور اس پر وہ ویڈیو پیش کرنے والا اس پر فتوہ لگانے والا کوئی اور نہیں ان کی پارٹی کا آدمی مولانا مکی جسے مشہور ہے وہ مکی کہتا ہے کہ اس میں کفر کیا ہے اور آپ بھی وہ مکی کو تو چھوڑیے اس طرف دیکھیں گے آپ کا دل خود بولے گا اس نے جو بات کیا ہے اس پر فورا نہ بولیں گے اللہ تک کفر کیا ہے اس نے کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھا کر موں کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا یا اللہ یا اللہ لما نوالحفیظ یہ نبی کے بارے میں ایسی گدھے پر بٹھا کر پورے موں کالا کر کے پورے مصرے میں گھمایا گیا پیچھے ایسا اعلان ہوتا تھا کہ یہ اس کی جزائے جو اپنے مالک کے ساتھ غلط کام کرے معاذ اللہ رب العالمین یا نبی کا موں کالا کر آ رہا ہے نبی کو گدھے پر بٹھا رہا ہے کہ عام سمجھ کے رہا ہے عام سمجھا ہے تب ہی تو یہی بول رہا ہے وہ ہے تاریخ جمع لوگ بولتے ہیں بڑا اچھا بیان بہت روتا ہے بچارہ بہت ایسے ایسے بیان کرتا ہے تو یہ تمہیں کیا معلوم کہ تم وہ کیا کرتا ہے تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شہد میں کب زہر ملا کر دے دیا مٹھائی میں کب زہر ملا کر آ گیا تمہارے دل میں اگر بات اثر کر گئے ایمان گیا تو فرمایا اللہ نے فرما دیا یہاں ہوا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بہت چور ہیں بہت ڈاکویں تمہارے ایمان کو چھین لیں گے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تم ایک ہی کام کرو جو اللہ والے ان کا دامن پکڑ لو ان کا دامن پکڑ گئے تقلید کرتے گے ان کی پیروی کرتے ہوئے سیدھے سیدھے چلتے رہو انشاءاللہ پھر منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے خود سیدھے عقید بنانے کی کوشش مت کرو بہت جاؤ گے آج جو اگر آپ دو ڈھائی سو سال پہلے چلے جائیں تو یہ سب کوئی نہیں فاتحہ سے رکنے والا کوئی نہیں صلاة والسلام پڑھنے سے رکنے والا کوئی نہیں حضور کو حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا حضور کے بارے میں بقواس کرنے والا کوئی نہیں ملے گا بلکہ سارے کے سارے آپ کو اسی عقائد والے ملیں گے دو ڈھائی سو سال کوئی چھوڑ کر تھوڑا اور پیچھے جانا ہے اور پیچھے والوں کا جو اہل سنت جماعت کی بڑے بڑے علماء ہیں ان کے راہ ان کا جامل پکڑ کے چلتے رہنا ہے تو ہمیں اللہ تقلید کرتے ہوئے صحیح لوگوں کی پیروی کرتے ہیں ایمان والوں کی پیروی کرتے ہوئے سرات مستقیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی جہن نبی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہیں اور نکل گئی اب یہاں پر جیسے انبیاء کی تم کے بات دعا کی کہ یا اللہ ان کے راستے پچھلا جن پر تجھ تیرا انام ہوا تو میں نے تو سب سے پہلے نبیوں کا ذکر کیا کہ میرا انام نبیوں پر ہوا ہے تو ذرا سی بات پر واوہ اللہ مچانا شروع کر دیتا ہے تو شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے ذرا نبیوں کو دیکھ تو سہی نبیوں کا طریقہ ذرا دیکھ تو سہی نبیوں کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے نبیوں کو میں نے باپ کو حکم دے دیا باپ کو حکم دے دیا اس نے ایک لفظ کچھ نہیں فوراں میرا حکم ماننے کے لئے تیار ہو گیا اپنے پیارے بچے کو لٹا دیا اس نے لٹا کر چھوڑی چلا بھی دی میں نے بتایا کہ میرا خلیل اس بات میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لئے بھی تیار ہو تو میری قدرت ہے میں نے بچانا تھا میرا مقصود ہی تھا وہ خالی بس ظاہر کرانا مقصود تھا میں نے وہ مقصد بتا دیا کہ یہ نبی ہے نبی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میرے حکم پر اپنے ہاتھ سے اپنے بچے تک کو میرا نبی اپنے بچے کو زباح کرنے کو تیار ہے میرے حکم پر اور تم زکاة دو خیرات کرو دیکھ لو تمہارا حال کیا ہے تمہارا حال کیا ہے وہ پتا چل جائے گا تمہیں تم کتنے نبیوں کے راستے پر چلنے والے ہو زکاة نکالنے میں نئے نئے بہانے نئے نئے فتوے ڈھونڈ کر آتے ہیں بچ جائے کسی طریقے سے پیسہ صدقہ و خیرات کرنا تو تمہیں اللہ ہی جن کو توفیق عطا فرمائے ہیں مال کیا دیں گے وقت تک نہیں دے پاتے اجتماع کئی نئے اجتماعات ہوتے ہیں جو ہفتہ واری ساتھ دعوات اسلامی سنی دعوات اسلامی اور جو اہل سنت کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا وقت تک نہیں دے سکتے تم باتیں کرتا ہوں میں نبیوں کے راستے پر چلا نبیوں کا حال یہ تھا چلا اس نے تو اپنے بیٹے کو لٹایا اس پر چھوری چلا دی اس نبی نے میرے خلیل نے تو میں نے بچے کو بچا لیا بچے کو بھی تو دیکھ بچے کو پتا ہے کہ باپ زبا کرنے لے جا رہا ہے باپ نے بول دیا تھا نبی نے اپنے دوسرے نبی اپنے بیٹے دوسرے نبی کو بول دیا کہ میں لے جا رہا ہوں اللہ نے حکم دیا ہے تجھے مارنے لے جا رہا ہوں درہ بھی افنی کرتا بلکہ بولتا ہے اببہ اللہ کا حکم ہے تو چلو اببہ ایک کام کرتا آنکھ پر پٹی باندھو آپ کی چھوڑی چلے گی نہیں میرے گلے پر اگر دیکھ لیں گے تو پٹی باندھ کر میرا گلہ کٹو تیار ہے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے نبی نبی یہ ہے وہاں جان تک قربانے کو کرنے کو تیار ہے اور تم دیکھو تم کیا قربانی پیش کر رہے دین کے لئے ارے تم سے نیند بھی قربان نہیں ہوتی مسجدوں کا حال دیکھ رہیج فجر میں کتنے نمازی ہیں نیند تک قربان نہیں ہوتی تم کیا باتیں کرتے ہو نبی کے راستے پر چلنے نبیوں کو میں ایسے آزماتا تھا تمہارے اوپر ذرا سے آزمائش ہو تو تمہارے تو ہوش اڑ جاتے ہیں نبیوں کو میں ایسے امتحان لیتا تھا نبی کے راستے پر چلنے کی بات کرتے ہو نبی کے ساتھ میں وہ حل کرتا وہ کرتا تھا کہ دنیا بھر کی بات شاہت ہے اور ایک ذرا سے دیر میں میں نے ساری بہرشاہت ختم کر دیا ایسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ سارے کے سارے بچے عورتیں سب ختم ساری سلطنت ختم یا تک ہو گیا کہ بدن پر اتنے چھالے آگئے بابولے آگئے ایسے میں نے بیماری کی آزمائش سے میں نے آزمایا اپنے نبی کو کہ لوگ دور بھاگنے لے گئے سب ہڑ گئے صرف بیوی ان کی خدمت کرتی رہ گی اس میں بھی ان کی مو سے بے سبری کا جملہ نہیں نکلا یہاں تمہارے سر میں درد ہو جائے بخارہ جائے فوراں کیا یاری کب تک رہے گا کیا ہے اللہ کو میں ہی ملاتا ایسے ایسے جملے تم بولتے ہو میں ایسے آزمات آتا تھا اپنے نبیوں کو تمہارا ذرا سا نقصان ہو جائے تم شکواہ شکاہ شروع کر دیا تمہارا تو پوری پوری حکومت چلی گئی پھر بھی میرا نبی صبر کر رہا ہے حضرت دعود علیہ السلام کا حال یہ تھا صبر دعود پڑھتے ہیں نا بولتے ہیں صبر دعود یہ ایسا صبر کہتا آپ نے اچھا لوگ اس میں بولتے تھے کہ آپ کو کیڑے وغیرہ پڑھ گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین یہ غلط ہے نبی کو تو جب قبر میں جائیں وہاں کیڑے نہیں پڑھ سکتے زندگی میں کیا کیڑے پڑھیں گے غلط ہے نہیں بولنا چاہیے نبی کو تو الحمدللہ اللہ آپ کو بیماری ضرور ہوئی تھی چھالے وغیرہ آ گئے تھے پورے بدن پر یعنی ایسی کہ جس میں نفرت والی بات نہ ہو پر تکلیف بہت زیادہ بہت بڑی آزمائش اتنا یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سے بخار وغیرہ پر شکوائے شکاہ شروع کر دیتے ہیں وہاں تو ایسی ایسی آزمائش وہاں پر صرف صبر ہی صبر ہے میں اپنے نبی کو قید خانے میں ڈال دیتا ہوں مچھلی کے پیٹ میں قید ہے وہاں پر قید اس کے بعد پانی کے اندر وہاں پر بھی صرف میری تسبیح بیان کر رہا ہے تو تم کیا نبی کے راستے پر چلنے کی باتیں کرتے ہو کیا دعا کرتے ہو نبی کے نبیوں کو دیکھو تو صحیح نبیوں کو میں کیسے آزمات آتا حضرت زکریہ علیہ السلام میرے نبی کو دیکھا تو نے پڑا ہے کیسے میں نے آزمائش کی درخت میں چھپ گئے تو میں نے کافروں نے آرے سے درخت کو کٹا اندر آپ موجود ہیں سر پر آرہ پہنچ گیا چیرہ جا رہا ہے آپ کو کٹا جا رہا ہے آرے سے وہاں بھی جبریل امین نے آکر کہا کہ افتق مت کرنا کٹ رہے شہید ہو جاؤ لیکن افتق مت کرنا سر سے لے کر آپ کو اچیر دیا گیا آپ نے ایک لفظ تک زبان سے نہیں نکالا تو ایسے آزمائے اللہ نے نبیوں کو اور ہمارا حل کیا ہے میں ذرا سی تکلیف ہوئی نہیں کہ اللہ کے بارے میں گستاخیان شروع شکوا شکایت شروع دیکھیں وہاں نبی کا طریقہ ہے کہ نبی شہید ہو گئے لیکن افتق نہیں کیا آج ہمیں اگر دس پندرہ گھیر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے کہ اگر حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اگر کفر نہیں بکوں گا تو مجھے مار دے گا یا میرے ہاتھ پیر کو کارڈ دے گا تکلیف پہنچائے گا تو بچنے کے لیے دل ایمان پر قائم رہے اور موز زبان سے اگر کفر بک دیا تو اسے کافر نہیں کہیں گے وہ صحیح بات ہے لیکن ہوتا کہ آپ دیکھیں ویڈیوز جو پھیلے ہیں اس میں کفر بک بھی رہا ہے کفری نعرے لگا بھی رہے اور اس کے بعد اسے مار بھی ڈالتے ہیں مار بھی ڈالتے ہیں تو عظیمت عظمت تو یہ ہے کہ بھلے شہید ہو جائے پر موز زبان سے کفری کلمہ نہ نکالے بتائے کہ میں الحمدللہ اسلام کا صحیح چاہنے والا ہوں شہادت تو قبول ہے لیکن اپنی زبان سے کفر نہیں بکوں گا تب ان کی حوصلے بھی ٹوٹیں تب ان کو پتا چلے کہ پھر وہ ویڈیو شیئر وائرل بھی نہیں کریں گے ایسا ویڈیو وائرل بھی نہیں کریں گے وائرل وہی کریں گے جہاں تم اپنے ڈر دکھا رہے ہو جہاں تم ڈر رہے ہو وہ وائرل کریں گے تو نبی کا راستہ یہ ہے نبیوں کی آزمائشیں ایسی ہیں ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے بے شک نہیں پہنچ سکتے پر جو ہماری ساتھ جو اللہ تبارک وطالعہ محبت کر رہا ہے کہ تکلیف دے کر کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے آزمائش لے کر ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے یہ اس کی محبت ہے تو ایسا کچھ ہو تو صبر کیجئے صبر کر کے اللہ کی اس آزمائش پر پورے اترنے کی کوشش کیجئے نبیوں کا راستہ ہوا ہے شکوا شکایت کر کے اپنے ثواب کو خراب مت کیجئے تو اللہ عزوجل سے دعا کہ پروردگار ہم کیا چلیں گے اللہ ہمیں چلا دے پروردگار ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا دے صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے میرا مولا صحیح معنوں میں نبیوں صدقین شہدہ اور صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے آمن بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس آیت کے ایک کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ اسے اگلے آوڈیو میں سامات فرمائیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آیت نمبر ساتھ شروع ہوگی جو اس سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے تو جب ختم ہوگی یعنی مکمل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے پروردگار مکمل فرما لے کرم فرما دے اس کی حبیب کے صدق وطفل میں آمن بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ المبین